سن 89 ایسری پومپی میں زندگی اچانک موت میں تبدیل ہو گئے آتش فشا پہاڑ آگ اگرنے لگا سیاہ دھوان چاروں جانے پھیل گیا آبادی کی اکثریت خوف و حراس کا شکار ہو گئے کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو اپنے گھروں میں بند کر لیا وہ یہ امید رکھتے تھے کہ مسئیبت کی ایک گھڑی بلاخر ٹل جائے گی لیکن وہ بھی بچ نہ سکے اور زہریلے دھویں کے اثرات کی بدولت موت سے ہم کنار ہو گئے ان کی لاشیں زیر زمین تب کر رہ گئیں اور سولہ سو برس تک زیر زمین تبی رہیں علم جاری کے موزز دوستوں میں ہوں جہاں سے مختار اور آپ دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین اکرام آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے منظر رکھا اٹلی کے شہر پومپی کی ہولناک تباہی کا اس ویڈیو کے اگلے حصے میں آپ کو بتائیں گے کہ اس تباہی میں اس وقت کتنے افراد موت کا شکار ہوئے جو آج تک کسی یوٹیوب ویڈیو پر نہیں بتایا گیا اس لئے ضروری ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کے اصل حصے کی جانب دوست سانے کا ریکارڈ ایک رومن لکھاری پلینی دی ینگر نے رکھا جو بھاگ نکلنے میں اس وقت کامیاب ہو گیا تھا اور ایک محفوظ مقام پر کھڑا تمام مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اس کا چچا پلینی دی ایلڈر دیگر شہریوں کے ہمراہ موت سے ہم کنار ہو چکا تھا آج لوگ اس قصوے کا احتتام دیکھ سکتے ہیں جس کو گراف کی مدد سے بیان کیا جاتا ہے دوستو اٹھارویں صدی میں پومپی کی خدائی کا کام شروع ہوا جو ہی آتش فشا پہاڑ کی راکھ کو کھوٹ کر امارات کو باہر نکالا گیا تو ماہر اثار قدیمہ کو وہ دکانیں دیکھنے کو ملی جن میں ڈبل روٹی، مچھلی، گوشت، ڈالے اور دیگر شہر خردونوش کی باقیات موجود تھیں اس کے علاوہ وہ عوامی غسل خانے، کھیلوں کے مقامات اور تھیٹر وغیرہ بھی منظر عام پر آئے دوستو خدائی کی بدولت برامت ہونے والی امارات سے اس کے قسموں کے مقینوں کی شاندار طرز زندگی کا اندازہ لگانا مشکل نہ تھا ان کے مقانات کھانے کے کمروں، رہائشی کمروں اور سونے کے کمروں پر مشتعل تھے پومپی میں قسمے کی زندگی کا مرکز فورم تھا اس میں عوامی امارات، عبادت گاہیں تھی اور بادشاہوں کے مجسمے بھی نصب تھے قسمے کی سیاسی زندگی کے اثار بھی ملے تھے دیواروں پر سیاسی نارے بھی درش تھے دوستو پومپی کے نزدیک ہی ایک اور عبادی آتش فشاہ پہاڑ کا شکار بنی تھی یہ عبادی آتش فشاہ پہاڑ کے لاوے سے تباہی سے ہمکنار نہ ہوئی تھی بلکہ کھولتی ہوئی گیلی مٹی یعنی کیچڑ سے تباہی سے ہمکنار ہوئی تھی جو مکانوں پر برس ہی یہ کھولتے ہوئے لاوے کے نسبت مکانات کی تباہی کا کم باعث ثابت ہوئی اس مٹی نے مکانات کو محفوظ بنا دیا تھا جو کہ اب اپنی اصلی حالت میں واپس لائے جا چکے ہیں جو اٹڑی میں دو ہزار برس بیشتر گزاری جانے والے زندگی کا نمونہ پیش کرتے ہیں دوستو آخر میں آپ کو بتائیں کہ پومپی قصبے کی عبادی پچیس ہزار نفوس پر مشتمل تھی جن میں سے ایک اندازہ کے مطابق دو ہزار افراد موت کاش شکار ہوئے تھے دوستو اس کے علاوہ اور کتنی سینکرنیسی بستیار عبادیاں تھی جو کئی ہزار سال پہلے قدرتی تباہی کے باعث دنیا سے نست و نبود ہو گئے جن پر ہم تحقیق کر کے گاہی با گاہی آپ کے سامنے اصل راست پردہ اٹھاتے رہیں گے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے اور علمی جاری کی ٹیم کو زیادہ سے زیادہ لائکس دے کر ہمیں شکریہ کہنے کا موقع دیں اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنے خیال رکھے گا اللہ حافظ